بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اس فیصلے کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں بیٹھا سرور ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے اور صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ اعلان صدر کی جانب سے نگران حکومت کی چھوٹی اور صدر کی جانب سے پاکستان کے اہم ترین معاملات کے اوپر اہم ترین اعلان جس کے وجہ سے پورے پاکستان میں حل چل پیدا ہو چکی ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں صدر آر پلوی پاکستان میں اس وقت بہت اہم ترین اہدہ بن چکا ہے بہت اہم ترین شخصیت بن چکے ہیں ساری کی ساری نظریں اس وقت صدر کی اوپر ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں ان کی جانب سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور ان کی جانب سے کیا کاروائی کی جاتی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جو صدر آر پلوی کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا اور کاروائی کی گئی اور اس کو ٹویٹ کے ذریعے عوام تک پہنچایا گیا پبلک تک پہنچایا گیا عوام کو اگاہ کیا گیا وہ تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اوپر دستخط نہ کرنے کا اعلان صدر آر پلوی کے پاس جیسے ہی یہ دونوں بل پہنچے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے یہ بل پاس کیا گیا آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور یہ بل پاس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے عمران غان کو ان قوانین کے تحت ٹارگٹ کرنا ہے عمران غان کو ان قوانین کے تحت ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے اور اس قانون کے تحت عمران غان کے خلاف کروائی کرنی ہے عمران خان کو تختہ دار تک پہنچانا ہے الٹا لٹکانا ہے اور عمران خان کا لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے خاتمہ کرنا ہے یہ ایک پورا پی ڈی ایم کا پلان تھا پی ڈی ایم کا پلان تھا پی ڈی ایم کی جو تیرہ چودہ جماعتیں جو صرف ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اکٹھی ہوئی تھی وہ صرف یہ کہ یہ تمام کے تمام عمران خان کی مخالفت میں کٹھے تھے عمران خان کی مخالفت عمران خان کا بغز عمران خان کے خلاف نفرت عمران خان کے خلاف جو ان کی سوچ تھی وہ کیونکہ ایک تھی کومن تھی مشترک تھی اس وجہ سے یہ سارے کٹھے ہوئے ان تمام تیرہ چودہ جماعتوں میں کوئی ایسی چیز مشترک نہیں تھی کومن نہیں تھی کوئی ایسا ان کے درمیان کوئی ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھا سب اپنی کرپشن بچانے لوٹ مار بچانے این آر او لینے اور مزید لوٹ مار کرنے کرپشن کرنے منی لانڈرنگ کرنے جاہدادے بنانے ٹھیکے لینے کانٹریکٹس لینے ارب اور روپے لینے کی خاطر یہ جمع ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ ایک دو ایجنڈے کے علاوہ اور کوئی ان کا ایجنڈا نہیں تھا عوام کو رلیف دینا عوام کو عوام کو کسی قسم کا سہولہ دینا یا کچھ اور کیونکہ یہ آئے تو اسی نعرے کی اوپر تھے ان کے جانب سے جو نعرے لگائے جاتے تھے وہ اسی قسم کے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی بڑی کر دی عمران خان نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا عوام کا جینہ حرام کر دیا عمران خان نے پاکستان کی محشد کو برباد کر دیا آئے تو یہ ان نعروں کی اوپر تھے لیکن عمران خان کو ہٹا کے عمران خان کی حکومت کا دھرن تختہ کر کے عمران خان کو حکومت سے نکال کے عمران خان نے جو پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جا رہا تھا انہوں نے پیڈی ایم حکومت نے آ کے اس کو ڈی ٹریک کیا محشد کو تباہ برباد کیا پاکستان کا بیڑا غرق کیا عوام کا جینہ حرام کیا مہنگائی بے روزگاری کا توفان اور عذاب عوام کے اوپر مسلط کیا اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی اپنے این آروں لے کے کیسز ماف کروا کے پچھلے کیسز ماف کروا کے مزید لوٹ مار کر کے ملک سے دوڑ گئے اب سب دوڑ گئے اب آج آ کے انہوں نے اینڈ والے دنوں میں ایک بل ایک دو بل ایسے پاس کیے کہ عمران خان کا کس طریقے سے آئینی اور قانونی طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر صدر نے دستکت کرنے سے انکار کر دیا اور جیسی صدر کی جانب سے انکار کیا گیا تو صدر کا جو سٹاف تھا اس نے اس کے اوپر دستکت کر کے نگران حکومت کو بھیج دیا اور نگران حکومت نے اس کے پر گزت نوٹفکیشن جاری کر دیا اب یہ وہ تناسیہ تھا یہ وہ جنگ تھی یہ وہ لڑائی تھی جس کا آغاز ہوا اور صدر نے ٹویٹ کے ذریعے ایک اتوار کے دن صدر عارف علوی نے دھماکہ کر کے پورے پاکستان میں بھنچال پیدا کر دیا نہ صرف نگران حکومت کو اڑا دیا فارق کر دیا اور اس کی ساتھ اس کو بھی نقاب کر دیا بلکہ اسٹیبلشمنڈ کو بھی حیلا کے رکھ دیا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنڈ کے دو اہم ترین احتیتار جرنرل آسم نیر آرمی چیف اور جرنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی ایوان صدر پہنچے اور ان کے آگ کے سامنے باتچیت کی سارا معاملہ رکھا اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اب صدر آرفل بھی اس بات کے اوپر ڈٹ چکے ہیں کہ نہ میں نے اس کو پر دستخط کرنے ہیں نہ میں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اپروول دینی ہے اور دوسرا یہ کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا یہ میرے اختیار میں ہے یعنی قانونی طور پر یہ میرا اختیار ہے اور تیسرا یہ کہ اس حکومت کو گھر بیجنا اور کنٹینیو کرنا صدر آرفل بھی اب کنٹینیو کر رہے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ان کو استیفہ لینے کے لیے جتنا پریشرائز کیا گیا جو پریشر ڈالا گیا جو ان کو انفلوینس کرنے کی کوشش کی گئی صدر نے تمام کے تمام وہ پریشر وہ تمام کے تمام اقتماعت وہ ہتکنڈے حربے ان کو مسترد کر دیا اور اب وہ اپنے مقام اپنے جگہ کے اوپر اپنی پوزیشن کے اوپر اپنے اوہدے کے اوپر براجمان ہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں اور کوئی ان کو پاکستان کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو اپنے اوہدے سے ہٹا سکے ان کو اپنے اوہدے سے الگ کر سکے ان کو اپنے اوہدے سے ختم ہٹا سکے یہ اب کسی کے لیے ممکن نہیں اور جتنی دے تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا اتنی دے تک عارف علوی صدر رہ سکتے ہیں اب عمران خان ایک ایسا کھلاری ایوان صدر کے اندر بٹھا کے گیا ہے جس نے آخر کار اس مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا چوئرمن کا ساتھ دیا کیونکہ آپ پورا سسٹم دیکھیں پورا کا پورا سسٹم اس وقت عمران خان کے خلاف ہے اور کوئی بھی آپ کو عمران خان کا کلاری دور دور تک نظر نہیں آتا آپ اس سے پہلے دیکھیں پنجاب حکومت ختم ہوئی کے پی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد گلکت پلتستان کی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی پھر ازاد کشمیر کے اندر حکومت ختم کی گئی لیکن عمران اچھا اس میں تمام کے تمام احتدار تمام کے تمام اہم ترین احدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ان سب کو پارک کر دیا گیا لیکن صدر عارف علوی ایسی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہے کہ اس کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ اب نیشنل اسمبلی بھی ڈیسولف ہو چکی ہے اور چاروں اسمبلیاں بھی ڈیسولف ہو چکی ہیں جو سبائی اسمبلیاں ہیں اس وجہ سے صدر کا انتخاب بھی نہیں ہو سکتا اور جتنی دے تک صدر کا انتخاب نہیں ہوتا اتنی دے تک نہ تو کوئی صدر سے استیفہ لے سکتا ہے و نہ کوئی اس کا مواخضہ کر سکتا ہے اور اس وجہ سے صدر نے کنٹینیو کرنے کا اعلان کیا جتنی دے تک نیا صدر نئی بانتا اب صدر کے پاس ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ انہوں نے پارک کر دیا اب دوسرا یہ کہ انہوں نے اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا کیونکہ آئینی قانونی طور پر یہ ذمہ داری اور ورز صدر آرفلوی کا ہے جس کے اوپر جنرل آسم مدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور یہ عمران خان کی بڑی فتح ہے